کے پی کے حوالے سے بات کریں گے کے پی کے کی بات کریں تو بڑے ترقی کے ان کی جو ہے کہانیاں آتی ہیں اب ایک اور ترقی کی بات آئی ہے یعنی چائنہ کی کسی کمپنی کے ساتھ ان کا کوئی اگریمنٹ ہوئے سوہل صاحب یہ جو چائنہ کی کمپنی کے ساتھ اگریمنٹ ہوئے پہلے تو یہ بتائیے گا ہے کیا اور دوسرا یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ کے اگریمنٹس کے یا کانٹریکٹس سے کتنا مفتلت ہیں نکہ دیکھئے سنتالیس سٹھالیس سٹھالیس سٹھ بلینڈ ڈالرز کے تو وفاقی حکومت بھی سی پیک منصوبے کے تحت چینی کمپنیوں کے ساتھ معاہدے کر چکی ہے لیکن اس کے اندر اتنی تحفظات ہیں بے شمار ماہرین کے اور متعلقہ ارکان پارلیمنٹیرینز کے جن بنیادوں کے اوپر جن ٹرمز اور کنڈیشنز کے اوپر سی پیک کے تحت چینی کمپنیوں سے معاہدے کیے گئے ہیں چند روز قبل خیبر پختونخا کی حکومت نے بھی خیبر پختونخا کی علاقے کی انفرسٹیکچر اور وہاں پہ فلاحہ کے منصوبوں کی تعمیر کے لیے تینی کمپنیوں کے ساتھ ابھی معاہدہ نہیں ہوا شکر رنگ یہ دیا گیا تھا معاہدہ ہو گیا ابھی معاہدہ نہیں ہوا ایکسچینج آف لیٹرز ہوا ہے چینی کمپنی کے ساتھ بیٹھ کے معاملات کیا گیا ہے پروجیکٹ کو ایڈنٹیفائی کیا گیا ہے یہ بڑی دلچسپ اور بڑی حران کن ہے کہ کس طریقے کے ساتھ خیبر پختون کا حکومت جن کے پاس کتنی ماہرین کتنی بڑی ٹیم نہیں تھی انہوں نے سی پیک کے مقابلے میں کس بہتر طریقے کے ساتھ چینی کمپنی کے ساتھ نیگوٹسٹیشن سٹارٹ کی ہے اس منصوبے کی انفرادیت کے ہے وہ یہ شیئر کرنا چاہے گی کی اجازت سے ماہرین کی ٹیم ان کے پاس اسد عمر صاحب ہیں جو کہ سارا سارا ان کو انپوٹ دے رہے ہوتے ہیں لینکو مہر صاحب اگر چند لوگ ہیں لیکن اگر چند لوگ اتنا اچھا ڈیلیور کر رہے ہیں تو وہ بہت قابل استائش ہے ایکسپرٹ تو احساب دار صاحب بھی وفاق کے پاس ہے نا وہ بھی کر سکتا ہے اسیمپل چارٹر وہ ان کو صرف حساب کرنا چاہتا ہے بس ان منصوبوں کی انفرادیت کے ہے جو سی پیک کے تحت منصوبے شروع ہو رہے ہیں سی پیک تحت شروع ہونے والے منصوبوں کے اندر بھی کرز ہے یہاں پر بھی کرز ہوگا کنسیشن لون ہوگا لیکن خیبر پختونخا کی اکمر نے ان منصوبوں کو چینیز کمپننگ ساتھ ٹیک اپ کرنے سے پہلے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی منصوبہ ہم مکمل کریں گے جو بھی منصوبہ چینی کمپنیوں سے تعمیر کروائیں گے یقیناً وہ بھی کرز کے اوپر ہوگا وہ واپس ریٹرن کرنا ہے لیکن وہ منصوبہ فیزیبل ہو اس منصوبے سے اتنی آمدن حاصل ہو کہ عوام کو سہولیات بھی میسر ہوں اور چینی کمپنیوں کو جو پیسہ ریٹرن کرنا ہے وہ قومی خزانے پر بوجھ نہ بنیں اچھا عوام کو سہولیات تو میسر ہوئی ہو وہ تو شاید سی پیک بنے گا اس کے بعد بھی سہولیات ہوں گی لیکن جب سہولت بن رہی ہے اس ٹائم پر بھی تو ہیومن ریسورس ہمارا استعمال ہونا چاہیے جی میں وہ بتاتا ہوں میں نے کل یہ جو سارے معلومات حاصل کیے اس سارے چائنیز کے ساتھ جس پروسس کے اندر جو بہت ایک ریلیونٹ پرسنیلٹی ہیں جو انگیج ہیں ان سے میں نے بات کی اور اتھنٹیک ان کی ساری باتیں جو ٹرنمنٹ کنڈیشنز تھے اگر ریلوے کے منصوبہ ہے ریلوے کے منصوبے کی اوپر ایک ارب ایک روپے کی سبشڑی نہیں دی جائے گی نہ کرائے کی مد میں نہ کسی اور مد دیں لے ہاں منصوبہ اتنی کم لاغت پر مکمل کروایا جائے گا کہ عوام کو سہولت بھی ہوگی اچھی سفری سہولت بھی ہوگی اور لوگ کرائے بھی ادا کر سکیں گے میٹرو اور انٹرین منصوبہ 1.6 بلین ڈالر کا ہے جب مکمل ہوگا وہ بھی سی پیہ کے تحت بن رہے حکومت پنجاب کو سبشڑی دینا پڑے گی یہ کنڈیشن یہ طریقہ کار خیبر پختون کھا کے منصوبوں میں نہیں ہے اسی طرح سب سے بڑا اور اہم انہوں نے کام کیا کہ جتنے منصوبے مکمل ہوں گے چینی کمپنیز اگر ان کو چلائیں گی اس منصوبے کے اندر کام کرنے والے اسی فیصد جو مین پاور ہوگی وہ لوکل ہوگی مکام ہی ہوگی خیبر پختون کھا کے ہوگی وفا کی حکومت نے جتنے مہاہدے کی ہیں سی پیہ کے تحت ان کے اندر یہ شرط شامل نہیں ہے سینیٹرز مسلمی قنون کے اپنے سینیٹرز کمیٹریز کے اندر اس معاملے کو اٹھاتے رہے ہیں کہ چائنیز ورک فورس اپنی لے کے آ رہے ہیں لوکل لوگوں کو صرف سیکیورٹی گارڈ رکھا جاتا ہے ورک فورس ان سے سیمنٹ سب چیزے آ رہی ہیں آخری پوائنٹ اور اس کے ساتھ اگر کوئی ہائیلی ٹیکنیکل منصوبہ ہے چینی کمپنیوں کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ لوکل کو ٹریننگ دیں گی ٹریننگ دے کے ان کو وہاں پر بٹھائیں گی نہ کہ چائنے سے لوگوں لے کے آساد عمر صاحب ادھر ہیں اساقڈار صاحب ادھر ہیں جیسے میں نے کہا اگر حساب کتاب ہی کرنا آتا تو اپنے بزنس کا حساب کتاب بڑا اچھا رکھا ہے دیکھیں جب ساقڈار صاحب نائنٹیز کے اندر وہ ایک دو کمپنی کو ہیڈ کرتے تھے تو انہوں نے وہاں پر کیا کیا کرزے دلوائے اس کے بعد انہوں نے آپ کو بتا ہے مشہور زمانہ حدیبیا پیپر میل وہ سب کے سامنے جو منی لانڈر ہوئی جو کیس ہے وہ کوٹ میں ہے اس میں تو فیصلہ آئے گیا اب ان کے ان کے ٹریک ریکٹ پر کیا ہے اب اسد عمر صاحب انہوں نے انگرو چھوڑی آپ کو بتا ہے پاکستان وہ جب جوائن کیا تھا اس ٹائم وہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ تنہا لینے والے تھے وہ ایک ویژن ہوتا ہے لیڈر کوئی بھی اس نے ویژن دینا ہوتا ہے آپ یہ جو سیلزہ بات کر رہے ہیں بلکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ چائنیز کے ساتھ آپ نے جو ایگریمنٹ کرنا ہے وہ دیکھنا ہے میں آپ کو دو دن پہلے کی بات بتا ہوں پاکستان کا بڑا بزنس میں ان سے بات ہو رہی تھی وہ بتا رہے تھے کہ وہ پچھلے دن کہیں ملیشیا میں تو وہاں پہ کسی گوریس ان سے ملاقات ہے وہ تو میرے سامنے کہتے ہیں بیٹھا تھا وہ کہتا ہے پاکستانی بہت اچھے لوگ ہیں بہت زبردست لوگ ہیں انڈینز بہت کنجوس ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا یہ کیا بات ہے کہتا ہے پاکستانی کو ہم اگر ایک چیز کی قیمت دس روپے کوٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دس روپے نہیں ہم آپ کو چودہ روپے دیں گے پندرہ روپے دیں گے اب یہ ہے کہ وہ آپ دس روپے آپ نے پاس رکھیں دس کی بجائے گیارہ رکھ لیں لیکن اوپر والا آپ ہمیں دے دیں اور انڈینز کیا کرتے ہیں کہتے ہیں ان کو دس روپے ہم کوٹ کرتے ہیں تو وہ دس روپے بھی کم کم کر کے وہ کہتا ہے وہ بھی کمیشن لے دیں لیکن وہ جو قیمت ہے اس کی چھ سات روپے تک لے کے آتے ہیں تو دس اس ہو ہماری جو سو کال پولیسی میکرز ویک کرتے ہیں کہ انٹرس ریٹ اب بھی جو اس کا کوئی مجال نہیں ہے اور اس کے علاوہ ہمارے جو فری ٹیڈ ایگریمنٹس ہم نے مختلف موالے کے ساتھ ذکر کیا اب یہ اور سائن کر چکے اور ہم نے اکثر اپنے پروگرام میں ذکر کیا اب لالے پڑے ہوئے ہیں کہ یار ان فری ٹیڈ ایگریمنٹس کیتا ہے تو آپ کی ساری انڈسٹری بیٹھ جائے گی سی ہے جو یہ انڈسٹری بیٹھنی نہیں جائے ہیومن ریسورس کی اسپیشلی اگر بات کریں تو اگر یہ معاہدے کے اندر اسی فیصد پاکستان کا ہیومن ریسورس استعمال ہوتا ہے پاکستان کا مزدور استعمال ہوتا ہے پاکستان کا پبلک استعمال ہوتی ہے تو پھر ڈیفینٹلی یہ ڈائریکٹلی فائدہ دے گی جو کہ ہم سی پیک کے اندر اکثر اوقات دیکھتے ہیں کہ نہیں ہو رہا ہوتا وہیں سے چیزیں آ رہی ہیں وہیں سے سارا مین پاور آ رہا ہے اگلے ٹوپک کی طرف جائے